پاکستانی ہمارے پولیٹیشن کو بھی نرندر موڈی سے یہ سبق حاصل کرنا ضروری ہے کیا وجوہات ہیں جی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نرندر موڈی کا اگر آپ چیک کریں اس کا بیگراؤنڈ چیک کریں تو وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا فرد ہے اس نے چائے کے ڈھابے سے جو ہے سٹارٹ کیا اور پھر اس نے دیکھا اپنے ملک کے حالات کو کہ ان کے ملک میں کیا مسائل ہیں کیا چیزیں چل رہی ہیں وہاں سے اس نے سٹرگل کیا پولیٹکس میں آنے کے لیے اور وہاں سے سٹیپ بے سٹیپ کرتے کرتے آخر کار وہ اس لیول تک پہنچ گیا اور سب سے بڑی بات اس میں یہ تھی کہ اس کے اندر اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بے شک وہ ہندو ہے غیر مذہب ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود غیر مذہب ہونے کے باوجود ایک اماندار اور اپنے لوگوں کے لیے بڑا خرا ثابت ہوا اور اس نے اپنے انڈیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس نے ایک انڈیا کو کہاں اس کا لیول نہیں تھا انڈیا کا بہت چیپ کنٹری تھا انڈیا اس کو کہاں سے اٹھا کے اس نے ایک لیول تک پہنچایا ہے ٹھیک ہے اور اس میں موڈی موڈی کا ہی پورا ہاتھ ہے کہ اس نے آپ اس کی شعبیز کو لے لیں ٹھیک ہے ان کی فلم اڈرسٹری کو لے لیں ان کے آپ جو ٹیکسٹائل ان کی کسی بھی شعبے کو لے لیں ٹھیک ہے وہ آئی ٹی کے لیے دیکھ لیں آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہے نمبر ون جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم بھی وہیں کے وہیں اس کی مہین چیز یہ ہے کہ موڈی کرپٹ آدمی نہیں ہے اس نے کوئی کرپشن نہیں کیے اس نے وہ حالات دیکھے ہیں ان اس نے سختی حالات کی سختیاں جہلی ہیں اس نے اپنے لوگوں کو جائے فوٹ پاتھ پر سوتے دیکھا ہے اس نے خود اپنی زندگی جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے فوٹ پاتھ کے اوپر گزارا ہے اور کئی خاندان اس نے فوٹ پاتھ کے اوپر جو ہے پلتے بڑھتے اس نے دیکھے ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک ہمدردی تھی کہ یار اپنے ملک کے لوگوں کے کے لیے جو ہے کچھ کرنا ہے تو اس نے جو ہے اپنے جو ہے دیکھ لیں اب اس کا جو ہے انڈیا سامنے ہمارے جو پرائی مینسٹر ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا اپنی عوام کے لیے یہاں جو ہماری گوارمنٹ ہے اس وقت گواننس کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے دیکھئے جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے جو سہستدان ہے ٹھیک ہے ان کو صرف ایک کام آتا ہے صرف ایک کام میں یہ نمبر ہے وہ ہیں کرپشن کرنے میں کروپشن کرنے میں اس کو چھپانے میں یہاں سے لے کے بھاگ جانے میں یہ ایکسپرٹ ہیں ان کو یہی کچھ آتا ہے چوری کرنا آتی ہے ہم تو ہم نے تو بچپن میں کسی کی پینسل اٹھا لی کسی کا کیا اٹھا لی ہے کسی کا شاپنر ہم نے تو یہی چوریاں دیکھی ہیں کسی نے سائیکل لے لیا اور کسی نے کسی کا موٹسیکل چوری کر لیا لیکن یہ پورا کا پورا ملک کا جو ہے بجٹ چوری کر کے لے جاتے ہیں خون پسینے عوام کے خون پسینے سے کمائی ہوئی جو ان کی جو ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے ٹھیک ان کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو یہ لوگ جیبوں میں بڑھتے ہیں آیاشیاں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کسی بھی سیاستدان کو دیکھ لیں کون ہے جو ملک کے ساتھ مخلص ہے ہر چوتھے دن یہاں پہ بیان دے رہے ہوتے ہیں جی ہم نے ملک کی کرپشن ختم کرنی ہے تیسرے دن ان کا آپ کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہوتا ہے تو یہ چل رہا ہے جی ہمارے پاکستان میں اس وجہ سے جو ہے ہمارا ملک جو اس کو اپنے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نا گھون کھا رہا ہوتا ہے لگڑی کو ٹھیک ہے ہمارے اپنے ہی جو ہے گھون جو ہے اس کو ہمارے ملک کو لگا ہوئے اور اس کو اندر ہی اندر سے کھائی جا رہا ہے اس لیے ہمارا ملک جو ہے کہہ لیں کہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا سر میراج کو سوال یہ ہے کہ اگر ہم یوکے کی بات کر رہے ہیں تو لاؤ میکرز بھی وہاں کے موڈی کی تعریف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 69 trillions کی انڈین اکانومی ہے لیکن اس میں 32 billion اگر دیکھا جائے تو نریندر موڈی کی گورنمنٹ میں آئے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں پیچ اس کے بارے میں میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے پولیٹیشن کو بھی نریندر موڈی سے یہ سبق حاصل کرنا ضروری ہے ان کے لیے دیکھو جس طرح وہ چلا رہا ہے انڈیا کو اور اس کے اکانومی دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور ان کی عزت ساری دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ پولیٹیشنز یہ تو بس نام کے ہیں لیکن کوئی شعور کوئی عقل نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ان کا پاکستان کو صدارنے کا نریندر موڈی جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے جیسا عرب کنٹریز میں ہوتا ہے یا چائنا وغیرہ وہ بہت آگے جا رہا ہے اور میرے خیال میں انڈیا will become second superpower of the world آپ یقین کریں تو پاکستان کیا situation چل رہی ہے zero zero پاکستان کو چھوڑو پاکستان کی بات ہی مت کریں پاکستان سے تو تنزانیا یوگنڈا وہ کیا کہتے ہیں مزمبی اور افریقہ کے گھٹیا قسم کے ایتوپیا وغیرہ ان کی حالات اور ان کی عزت زیادہ بہتر ہے پاکستان کو تو کوئی امیجی نہیں ہے اس کو تو آپ zero میں رکھیں اس کی بات ہی نہ کریں پاکستان کی بات نہ کریں کیوں نہ ہم پاکستان بھی رہتے ہیں پاکستان کی بات نہ کریں نہیں پاکستان کی اچھا ہی آپ مجھے ایک بتا دو ایک اچھا ہی مجھے بتا دو اس کا نام اسلامی ریپابلک آف پاکستان یہاں اسلام کا ایک قانون ہے اسلام پچھتر سال سے انہوں نے اسلام کے نام سے ملک بنایا ہے کبھی کسی زانی کو سنگسار کیا گیا کسی قاتل کو سرعام پانسی دیا گیا آپ ایک قانون مجھے بتا اسلام کا یا کسی چھوڑ کا ایک کا ہاتھ کاٹا ہے تو نام صرف یہ چلا رہے لیکن بس لیڈر لوگ موج کر رہے ہیں لیکن نہ یہ اسلامی ملک ہے جکو مسجدیں بنانے مدرسے بنانے سے اسلام نہیں ہوتا اس کو اسلام نہیں کہتے ہیں اسلام ذہن سے دماغ سے اور عقل شعور سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے اسلام یہ اسلامی ملک ہے اسلامی ملک ہے کس نے کہا یہ اسلامی ملک ہے ایک قانون مجھے اسلام کا بتا دیں آپ میں مانوں گا کہ اسلامی ملک ہے آپ کا نام شیروز شیروز مزید بتائیں کہ اگر ہم بات کریں اس وقت نریندر موڈی کی تو جو یوکے کے لاو میکن ہیں وہ بھی موڈی کی تعریف کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 269 ٹریلین ڈالرز کی انڈین ایکانومی تھی جس میں سے کہلیں کہ 32 بلین ڈالرز موڈی کی گورنمنٹ میں بنے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں پچھ اس کو لے کے کہ موڈی دنبا دن لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹری کی تعریف کیوں نہیں کرتے دیکھیں سب سے پہلے فرسٹ اف آل تو ہم اپنے ملک کی بات کریں گے پاکستان کی تو یہاں پہ جو بندے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی اور جو باہر کا جو بندہ ہے وہ تعریف کر سکے انہوں کی موڈی کی تعریف اس وجہ سے ہے کہ انہوں کی جو انہوں کی جو ایکانومی ہے دیکھیں دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے تو وہ کیوں بننے جا رہا ہے کیونکہ انہوں کے جو لوگ ہیں وہ سچے ہیں وہ اپنے ایمان پر پکتا ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں بھاگ رہے کہ سیاست کے اندر نہیں پڑے ہوئے دیکھیں کام پہ اپنے فوکس کر رہے ہیں دیکھیں دنیا کا سب سے سب سے جو اچھا ہارڈ کے آپریشن ہوتے ہیں لنگز کے آپریشن جو ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بندوں نے محنت کی ہے وہاں پہ چل رہے ہیں اس وجہ سے حسن میں ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے پر وہ کہتے ہیں نا جو مثال ہے کہ ایک انسان کو بنانے والی جڑی ہوتے ہیں وہی والا صاحب اس کے ہے موڈی کا کہ اسے موڈی کو بنانے والی جو اس کی عوام ہے اس نے بنایا ہے موڈی کو انہوں کی عوام جو ہے وہ سچی ہے وہ اچھی ہے ہماری عوام مطلب کہ اتنے طرح سنسیر نہیں ہے نا گورمنٹ سنسیر ہے نا عوام سنسیر ہے پہ پاکستان کہاں کھوڑا ہے پاکستان تو دیکھیں کونے میں ہے اور وہ بھی چند سالوں میں اگر ایسا رہا تو اس کونے میں سے بھی ہٹ جائے گا وہ بوکس ہمارے قریب بھی نہیں رہے گا جس میں جو ہے نا معاشیت ساری کھڑی ہے نا اس بوکس میں ہم بھی نہیں رہیں گے چند سال تک اگر ایسا چلتا رہا ہے آج جیسے کہ پورا پاکستان میں لائٹ نہیں ہے کیونکہ ایسا اگر کوئی پروبلم ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے شیئر کریں اور اگر ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بور رہی تو یہ انہوں کا کھول ہے یہ انہوں کو درست کرنا چاہیے صحیح کرنا چاہیے صحیح ہو گیا تو ان کی جو معیشت ہے کافی اوپر جا چکی ہے اس کے وجہ سے کہہ لیں کہ یو این کے اندر موڈی کو کافی جدہ سلام وغیرہ کیا جاتے ہیں اور ہمارے جو کہہ لیں کہ فورن منسٹرین کو پوچھا بھی نہیں جاتا کیا وجہات اس کو لے کر دیکھیں دو دن ہوئے ریشنٹ دن ہمارا وزیر اعادلہ جو پنجاب کا وزیر اعادلہ وہ چینج کر دیا گیا یہاں پہ ایک بندہ ٹکتہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ سلام کسے کریں جسے کرتے ہیں وہ اگلے دن چینج ہو آتا تو انہوں کے سلام کرنے والے وہ انہوں کی انسلٹ والی ویڈیو بنا جاتی ہے تو وہ انہوں کو بندہ آپ کر دیتی ہے اس وجہ سے وہ سلام نہیں کر سکتے ہیں ہمارے سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکریہ ہمارے سکتے ہیں کہ اس کے ٹینیور کے اندر سکتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو ہماری اکانومی کہاں پر ہے ہماری کوئی تاریف نہیں کرتا اس طرح اس طرح سے انڈیا کے پرامنسٹر کی ہو جاتی ہے ہمارے پر سب سے پہلے تو میں آتا ہوں سنگیں کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان میں سنگیں زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اتنا ملے کے انٹیلیجن ہمارے دماغ جتنے ہیں بہت زیادہ تیز ہیں انڈیا سے بہت زیادہ تیز ہیں اور ان کافروں کی بات تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت باری نعمت دی ہوئی ہے ایک مسلم ہونے گانا تھے تو بس میں اتنی کہنا چاہتا ہوں مطلب کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے لیکن ہم مسلمان کو یوٹلائز کیوں نہیں کریں کیا وجہ ہاتے ہیں یہ اب عوام جو ہوں سے ماری عوام میں ان کو پتا ہونا گھر سے کیوں نہیں نکلتی اور کیوں نہیں اپنا عفظاہر کرواتی ہر گھر میں میں نے ایک چیز نوڑ کی کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوئے کوئی کوئی کچھ کر رہا مگر اپنا عفظاہر نہیں کروانا چاہتا بس جیسے میں بھی ہوں کہ سنگیاں بہت شوگ ہیں حالانکہ بہت زیادہ شوگ ہیں دل بھی کرتا ہے کہ سنگیاں کر رہا ہوں میں جو بھی کروں مگر کیا کریں ٹائم نہیں بلتا ہے ایک فرصت نہیں آگے ایک سنگیاں کھانا ہی کھانا ہی ساکے بس یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہاں نظام وہ چل رہا ہے بس تو کب تک مطلب کہ ہم اس نظام کو ایسے ہی لے کے چلیں گے ہمارے ساتھ والی کنٹریز امپروو ہو چکی ہیں پہلے تو اپنی قومت ہو ٹھیک ہماری قومت کی اچھا ٹھیک ہوگی باس یہ اللہ خان صاحب آجے ہیں باس جو ہوگی ہے خان صاحب مطلب کہ ہم کہتے ہیں خان صاحب آجے خان صاحب کو تین تینیورز دیا ہوئے تھے تین سال کا اس میں اس نے کیا کیا ہے خان صاحب مجھے پیسے میں خان صاحب کو بہت لائے کرتا ہوں ٹھیک ہے خان صاحب کو دل سے لائے کرنا اور ان کو میں تو ملا بھی ہوں بلکہ ان کو میں ملا ہوں ٹھیک ہے اور باقی رہی بات خان صاحب کی اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں خان صاحب ہی آئیں اور نہ نونلک ہو نہ کچھ ہو خیئی کہنا چکتا ہوں ٹھیک ہے